الحمدللہ ہر اعتبار سے آپ صافہ صلاحیت بھی ہیں باگکار بھی ہیں قابل بھی ہیں صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور آپ کے پاس جو سب سے بڑا جہور ہے وہ جہور جتمندی کا جہور ہم ہمارے علماء کی گردنیں درباروں میں موٹی نہیں ہوئی ہیں کاتھی گئی ہیں ہم نے خون دیا ہے اسلام کی خاطر میں یہی کہتا ہوں گزر جاؤں جناب فیضل رضا عبدی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے نہ اس کے اوپر کوئی کریکشن کا گیز ہے نہ کوئی منی راڈرنگ کا کوئی مسئلہ ہے نہ اس نے کسی کی زمین ہمارہ حڑک کی ہے وہ اس ملک کے اندر تشعیو کے لیے بولتا ہے مظلومہ کے لیے بولتا ہے اور اگر اس نے چیف جسٹس صاحب کے لیے کچھ کہہ دیا تو پھیرا صرف اسی کو کیوں ہتھڑی ڈال رہے ہیں میں کوئی پچاس سیاستانوں کے نام بنا دیتا ہوں جو آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے کتنے ہی معلومی ملہ ہیں جو آپ کے خلاف چونکوں پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں آپ نے انہیں تو گرفتار نہیں کیا میں آپ سے گزارش کر ہوں گا کہ ذرا نظر سانی کریں ہم عدلیہ کے کاموں میں تخلط نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ کی طریقے پر اور آپ کے روئیے کے اوپر نہ لائیں اور یہ قوم آشقوں کی قوم ہے اپنی پلندر سلوات عدیہ ترے کے محمد روانے اپنے روئیوں کو بہتر کریں ہمارے ہاں مسلمہ یہ ہے کہ ایک جماعت نہیں ہے پچاسی ہمارے ہاں جماعتیں ہیں میں کسی کو کوئی اشارہ نہیں دے رہا لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے روئیوں کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو ابھی ایام اعزا جاری ہیں یہ تو اس ناؤبات کی ایک مجلس میں میں مانت کرنا ہوں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیوں کہ احتجاج کا عمل شروع ہو جائے اور چیلوں کا جنوز بھی باقی ہے